بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں شاہد سکلین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل پانچ جنوری ہے اور جمرات کا دن ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے مرہوم عمر لیاقت کی تیسری بیوی دانیا کی جو سماتے چل رہی ہیں گرفتار ہے آج ایک سمات تھی اس کے حوالے سے تھوڑا سا شروع میں آپ کو یہ بتاؤں گا لیکن آگے چل کے دانیا کی ماں کی ایک گفتگو آپ کو سناؤں گا آپ حیران ہوں گے کیونکہ وہ خاتون جب بھی بات کرتی ہیں وہ کوئی ایسی بات ضرور کر دیتی ہیں جو سب کو حیران کرنے کے لئے کافی ہوتی ہے یہ ایک نیا انکشاف ہوتا ہے یا ایک نیا الزام ہوتا ہے اکثر اور بیشتر تو وہ بشرا اقبال یعنی کہ آمر لیاقت کی سابقہ بیوی یا پہلی بیوی جو پہلی بیوی تھی جن سے ان کے بچے بھی ہیں اکثر اور بیشتر تو ان کی توپوں کا رخ بشرا اقبال کی طرف ہوتا ہے لیکن ساتھ ساتھ وہ چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے مرہوم ڈاکٹر آمر لیاقت حسین پر بھی الزامات لگا جاتی ہیں آج انہوں نے ایک بہت ہی حیران کور بہت ہی گھٹیا بہت ہی گھناؤنا کیونکہ جب کوئی اس دنیا سے چلا جاتا ہے زائری بات ہے اس کے حوالے سے بات کرنا کیس تو ہم بھی رپورٹ کرتے رہتے ہیں لیکن زائری بات ہے اس قسم کی باتیں کرنا بہت ہی حیران کون ہے بہت ہی عجیب و غریب قسم کی باتیں کی ہیں دانیا کی ماں نے آگے چل کے آپ کو وہ سنواتا ہوں آپ سنیے گا کہ وہ کہہ کیا رہی ہے آمر لیاقت کے حوالے سے بشرا کے حوالے سے اور باقی معاملات کے ح شرکی کی عدالت میں جو ہے وہ سماعت تھی دانیا کو لودھنا سے ایف آئی اے نے گرفتار کیا تھا عدالت کے سامنے پیش کیا تھا عدالت نے جوڈیشل کر دیا تھا دانیا کا اور اس کی سماعت آج مقرر تھی درخواستے زمانت دائر کی گئی تھی وقیل لیاقتلی گبول صاحب ہیں دانیا کی ماں کی طرف سے وہ وقیل ہیں اور انہوں نے جو ہے درخواستے زمانت دائر کی ہوئی تھی جس کے اوپر دلائل ہوئے تھے جس کے اوپر آج ایک بار پھر سماعت تھی آج یہ سماعت ہونا تھی آج بقیادہ طور پہ دانیا کو عدالت میں پیش کیا گیا اور وقیل لیاقتلی گبول نے یہ اصطدا کی کہ ملزمہ کئی ہفتوں سے جیل میں بند ہے اس کا کوئی قصور بھی نہیں ہے نہ تو ابھی تک پروو ہوا ہے کہ ویڈیو اس نے بنای ہے اور نہ یہ پروو ہوا ہے کہ ویڈیو اس نے وائرل کی ہے اس ویڈیو کے وائرل کرنے میں دانیا کا کوئی ہاتھ نہیں ہے اس لیے دانیا کو جو ہے وہ بقیدہ طور پر اس کیس سے رہا کر دیا جائے اسے جیل سے رہا کر دیا جائے وہ تفتیش میں شامل ہونے کے لیے راضی ہے وہ تفتیش میں شامل ہوتی رہے گی اور جو ہے آپ اس کو زمانہ دے دیں لیکن آج جو ہے لنک جج صاحب تھے ظاہری بات ہے جیسے چھٹیاں ہیں اور عدالتوں میں لنک جج صاحب کے پاس یہ سمات تھی لنک جج صاحب نے جو ہے وہ لیاقت علی قبول صاحب جو ہے ان کی درخواست جو ہے وہ ابھی جو ہے اس کے اوپر انہوں نے وہ ملتوی کی ہے سمات اور یہ سمات اب انہوں نے بارہ جنوری تک ملتوی کر دی اور انہوں نے کہا کہ بارہ جنوری کو اس پر دوبارہ سمات ہوگی اور شاید تب کوئی فیصلہ ہو یا جو بھی آگے حاملہ ہوگا وہ بارہ جنوری پہ چلا گیا ہے لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ جو آمر لیاقت کی تیسری بیوی دانیا کی ماں ہیں اس کی گفتگوس انہیں اس نے کس طرح گھناؤنے الزام لگائے ہیں کہ آمر لیاقت کے اور لڑکیوں کے ساتھ بھی تعلقات تھے ویڈیو ضروری نہیں ہے دانیا نے بنائی اور لڑکیاں بھی آتی تھی شاید ہو سکتا ہے ان میں سے کسی نے بنائی ہو اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ جب آمر لیاقت کی لاش تھی اس کے اوپر تشدد ہوا ہوا تھا اور اس لاش کے اوپر کون کون سے نوکر موجود تھے جنہوں نے یہ ساری چیزیں دیکھی تھی ان نوکروں کے نام بھی اس ویڈیو میں اس نے لی ہے پہلے میں چاہتا ہوں آپ یہ دیکھ لیں آگے چل کے پھر اس کے اوپر تھوڑی سی مزید بات بھی کریں گے دیکھیں بیٹھا کوئی رقم نہیں بھیجی گئی آمیر بیٹھے ہیں اچھا اگر تھوڑی بہتی رمضان شریف کی بات ہے بھیجی ہے تو وہ اس کی بیوی کی ٹھیک ہے نو چھوڑیس ہے پچیس ہے جتنا بھی ہے کتنی حد تک ہے وہ اس کا دواء یہ بچہ بھی زیل سامنے چھڑے اس نے اپنے ہاتھوں سے بھیجی ٹھیک ہے یہ آمیر کا پیئے ہے خزیل چوہن اور یہ بیوی جو جھوٹ بور رہی ہے ہم نے پہلے دن سے ہی اپنی درخواست اپنے رب کے پاس بھیجی ہوئی ہے اور انشاءاللہ ہمیں اپنے رب پہ بھروسہ ہے وہ ہمیں جو سچ ہے اس دنیا میں وہ سب سامنے لائے گا اور اس بیوی نے جو جھوٹ کا نکاب اڑا ہوا ہے جو یہ رول ویلن والا کر رہی ہے وہ انشاءاللہ ویلن کی جو وہ ہوتی ہے نا اپنا طاقت وہ بہت کام ہوتی ہے سچ کی اور رب کو آواز بینے والے کی وہ سچ سچ ہوتا ہے انشاءاللہ ہمارے سر بہت اچھے ہیں بہت اچھا ہی ہے ہمارا کیس لڑ رہے ہیں ہمارے پوری ٹیم بہت اچھی ہے اللہ سے ہمیں پور امید ہے دیر سے ہی درست لیکن انشاءاللہ جیتیں گے اور آمیر بیٹے کے قتل کو سامنے لائیں گے جس درندگی سے اس نے قتل کروایا اور اس کو چھپا رہی ہے وہ ہم معاملہ ضرور لائیں اس دنیا میں جو تشدد کی ہے آمیر بیٹے کو اس کے جسم پر پھاڑ کے جسم اس کا رکھ دیا ہے جس کو یہ بی بی چھپا رہی ہے اور وہ اس کی بیوہ ہے اسے پورا حق ہے میری قحنونی تمام بڑے اداروں سے اپیل ہے کہ اس کیس کو دیکھیں اللہ کے جو اللہ سے محبت کرتے ہیں جو رسول اللہ سے محبت کرتے ہیں جو ہم نے اپنے نبی اللہ کے پاس ہی جانا ہے اس دنیا میں سچ کو لائے جائے اور ایسے نہ کیا جائے اگر ایسا کریں گے اس لاش کو چھپائیں گے اس قتل کو چھپایا جائے گا تو ایسے سو آمیر قتل ہوں گے سو لوگ قتل ہوں گے اور چھپائے جائیں گے ان کے جو نجاز وارث ہیں یہ بھی بھی نجاز وارث ہے بچے اس کے سامنے ہیں وہ بات کریں جو وارث ہیں بیٹا ہے وہ بات کریں بیٹی آئے وہ بات کریں اس کا کوئی حق نہیں بنتا یہ اب آمیر آمیر کریں آمیر کا رشتہ ہی اس کے ساتھ کوئی نہیں ہے یہ تو اپنی زبان پر نام لینا بھی نام احرم ہے دانیا آمیر ہے وہ آمیر کی بات دانیا کر سکتی ہے اس کی بیوہ ہے بیوی ہے جو اللہ نے بنایا ہے رشتہ وہ بات کر سکتی ہے کہ میرا خامد ہے میرے خامد کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اور مجھے قتل کی ساری اس کی مرنے کی پوری تحقیقات چاہیے ہم چاہتے ہیں اس کی تحقیقات چاہیے اور یہ ہم پہ الزام پہ الزام لگا رہی ہے اب مجھے بھی کہہ رہی ہے آپ کو بھی ڈھکواؤں گی جی بسم اللہ ہم ہر درد سہنے کے لئے پیار ہیں اللہ نے ہمیں طاقت دیئے اللہ پاک نے اپنے پیاروں کے بھی ازمائشیں ڈالی ہوئی تھی ہم بھی ان کی امت ہیں ہم ان ازمائشوں سے پار ہو جائیں گے انشاءاللہ اللہ کے حکم سے ہم ان ازمائشوں سے پار ہوں گے کرنے دو اس کو ظلم بلکل نہیں دے چکے بلکل نہیں جھوٹے ہیں آمیر اپنی زندگی میں آکے کہہ سکتا ہے کہ میں نے اپنی بیوی کو مار کیا اور بیٹی کا کیا تکمنت ہے وہ ایف آئی اے میں آ کر کیس کروا دیا جو ویڈیو ویرس جو کہ ان کے پاس پروف ہی نہیں ہے ہم اس بات کا حلف اٹھانے کے لئے تیاریں ہماری بچی نے ایسا نہیں ہوئی ہماری آمیر سے صلاح ہو گئے آمیر بیٹے سے صلاح ہو گئے تھی ہمارا کوئی لڑائی جھگڑا نہیں تھا آمیر نے میں تو کتنے الزام لگائیں نہیں جو ویڈیوز وائرل ہوئی ہیں پھر جہاں کی وہ ویڈیوز بنی ہوئی ہیں وہاں پہ تیسرا پھر قوم جانتے ہیں تیسری آمیر کے پاس بہت ساری عورتیں آتی تھے فانیا کون ہے دوسری فائزہ کون ہے بلکل جب بیٹی کو باہر بھیجتے تھے آمیر اپنے نوکروں کے ساتھ یہ سب دیکھیں یہ نوکروں کو کیوں چھکواری ہے بات سنیں جو اس کے اوپر تھے اس کی لاش کے اوپر تھے یہ تمام نوکروں کو کیوں اسے نسینے سے لگائے ہوئے جی وہ اچھا ہے وہ مجھے کہتا ہے جہاز بنائے بائی ایرائے بائی روڑ ہے وہ اپنی بیوی کے پاس آتا تھا وہ اپنی بیوی کے پاس آتا تھا بائی روڑ یہ سب نوکروں کو پکڑا جائے گا ان کے ساتھ جو ممتاز ہے عباس ہے جو ان کے خاص ہے آمیر کے ان سے ساری معلومات کی جائے گی اچھا ایک اور چیز بتائیے گا بتایا جا رہا ہے کہ دانیا کے پاس انریشٹرڈ موبائل فون تھے جس سے ویڈیو وائرل ہوئے جھوٹ ہے سب جھوٹ ہے اور انشاءاللہ سب کچھ سب کے سامنے آجائے ہمارے موبائل ہیں ان کے پاس میرا بھی موبائل لے لیا گیا ایف ای اے والوں نے تین گھنٹے نہیں دیا تین گھنٹے کے بعد مجھے موبائل دیا اور میری بیٹی کا موبائل ان کے پاس ایف ای اے والوں پاس دانیا کی ماں کی گرفتگوہ آپ نے سن لی جی اس کا تو الزام در الزامات اس نے لگائے ہیں ایک چیز جو آپ نے بھی نوٹ کی ہوگی میں نے بھی نوٹ کی ہے وہ میں آپ کو ضرور بتانا چاہوں گا ایک تو اس نے کہا کہ جی اکاؤنٹ میں بھیجی تھی اور وہ اگر رمضان میں تھوڑی بہت بھیجی بھی ہے اب یہ کہہ رہی ہے بیس یا پچیس اب یہ بیس یا پچیس اس نے کلیئر نہیں کیا کہ یہ بیس ہزار ہیں پچیس ہزار ہیں یا بیس لاکھ پچیس لاکھ ہیں یہ ڈیپینڈ کرتا ہے اب اس نے کلیئر نہیں کیا لیکن ظاہری بات ہے تفتیش بھی ہو رہی ہے یہ بھی چیک کیا جا رہا ہے ٹرانزیکشن کے معاملے کے اوپر مرہوم عامل لیاقت کے جو ایکاؤنٹس ہے اس کے اوپر بھی تو یہ چیز بھی کلیئر ہو جائے گی اس کے ساتھ ساتھ اس نے حیران کونی الزام لگایا کہتی ہے کہ بشرا اقبال جو ہے وہ ویلن کا کردار ادا کر رہی ہے اور یہ جھوٹ جو ہے اس کا بھی نکاب ہوگا اور پورا سچ سامنے آئے گا اور اللہ سے بڑی پور امید ہے پھر ایک اور چیز جو اس نے آج پھر ایک بار دورائی ہے جس کے حوالہ سے بشرا اقبال جو اپنی میڈیا ٹاکس میں بھی کہتی رہتی ہیں کہ جی وہ الزامات کے روخ الزامات لگانے سے بشرا نے بغیدہ منع کیا تھا اس خاتون کو لیکن اس خاتون نے آج پھر ایک بار پھر کہا ہے کہ بشرا اقبال نے ہی عامل لعاقت کو درندگی سے قتل کروایا ہے اور اس کا جو ہے جسم چیر پھاڑ کے رکھ دیا اس کے اوپر تشدد کیا اور پھر اس کے قتل کو بشرا اقبال ہی چھپانے کی کوشش کر رہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ کہتی ہے کہ جی بشرا اقبال نے ہی ان نوکروں کو سینے سے لگا کے رکھا ہوا ہے جو لاش کے اوپر موجود تھے اور ان کو چھپایا جا رہا ہے ممتاز اور عباس کا اپنے نام سن لیا ہوگا اس نے لیا اور کہا کہ ان کے پاس ساری معلومات ہیں پولیس ان کو انیویسٹیگیٹ کریں تو سارے حقائق کھل کر سامنے آ جائیں گے اور سب کو پتا چل جائے گا کہ دراصل معاملہ کیا ہے ایک چیز وہ بار بار جو کہتی ہے دانیا ہی بیوی ہے دانیا ہی انیویسٹیگیشن کا کہہ سکتی ہے دانیا ہی حقدار ہے اور دانیا ہی یہ سارے معاملات کر سکتی ہے کیونکہ ابھی ٹک اس کو کھلا نہیں ہوئی تھی اور جو پیپرز بشرا کہہ رہی ہے کہ جی میرے پاس موجود ہیں جو آمیر نے سائن کیے اور اقلہ دے چکے تھے ان کے حوالے سے بقیادہ طور پر انکار کر رہی ہے دانیا کی میں اور میں کہتی ہے کہ کوئی اس قسم کی طلاق نہیں ہوئی تھی اور دانیا اب تک مرہوم آمیر لیاقت کی بیوی ہے اور یہ سارا معاملہ جو ہے وہ بقیادہ طور پر جو دانیا کی ماں ہیں اس نے یہ عدلالت میں آج آپ نے دیکھا میڈیا اٹاک میں کہا ہے بہرحال اس کی سماتے بھی چل رہی ہیں اس کے حوالے سے مزید چیزیں بھی چل رہی ہیں کچھ اور چیزیں بھی ہیں جو جو انشاءاللہ اس کیس کے حوالے سے اور باقی کیسز کے حوالے سے ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں کوشت ہوتی ہے وہ آپ کے سامنے رکھیں بہرحال اپنی دعا میں آدھ رکھا کریں اللہ پاکستان کامیوں ناصر ہو اس کے خلاف ساسشیں کرنے والوں کو انہیں سنابوت کریں ظالموں کو برد کا نشان منا ہے مظلوموں کے انصاف ملے میری کوشت ہوتی ہے دونوں طرف کا موقف سامنے رکھتا ہوتا ہوں میں نے بشا اکبال صاحبہ کو بھی بقیدہ طور پر جو ہے وہ ریکویسٹ کی ہے انٹریو کی ایک دو بار اور میں کوشت رکھیں ان کا انٹریو کروں ان کا موقف بھی آپ کے سامنے اپنے پلیٹ فارم سے رکھوں جو ہی ملے گا انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھوں گا مجھے اجازت ہے اپنی دعاوں بھی یاد رکھا کریں پاک سنجد آباد اللہ حافظ